تو پھر چوک میں کھڑا ہو کے کہنا کہ میں اہلِ بیعت کو مانتا ہوں اور ماننے ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے رشتہ داری بڑی چیز ہے فلان حضور کا یہ رشتہ دار فلان سے حضور کا یہ رشتہ میں بھی کہتا ہوں رشتہ داری بڑی چیز ہے لیکن رشتے داری تب نفع بند ہوتی ہے میرے دوستو جب رشتے داری کے ساتھ ساتھ مانا بھی جائے ہوئے ہوئے یارو اگر فقط رشتے داری ہی کافی ہوتی ماننا کچھ نہ ہوتا تو بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ بولو بیٹا سن وہ جو بڑھاپے کا سارا ہوتا ہے آنکھوں کا نور ہوتا ہے دل کا چین ہوتا ہے بیٹا تو نور علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا وہ نبی دا پتر یار نبی کا بیٹا اس نے اپنے باپ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا نظروں کے سامنے ڈوبا کے نہیں قرآن نے کہا اِنَّا حُلَيْسَ مِنَا حَلَكْ کیا نُوہ اب یہ تیرا ہے ہی نہیں تجھے مانا جو نہیں قرآن پڑھ کے دیکھے کئی انبیاء گزرے ہیں جن کی بیویاں انہوں نے انبیاء کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا تو نبی کی بیویاں ہو کر بھی جہنمی اے قرآن پڑھو اللہ نے گرفت کی ہے لوس علیہ السلام کی بیوی تھی اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا تو نبی کی بیوی ہو کر بھی پتا چلا حضرت جی رشتے داری تو ہوا میں اڑ گئی نا عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے ہوں فضل کرے تے بخش جاون اساورگے مو کالے ہو بن حب حیدر جنت کوئی نہ جاسی کیا سورے کیا سالے ہو پتا چلا چلوہ